بسم اللہ رقمانے رہیں اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ ننگی فلمیں ننگے اداکار ننگے حکومت پاکستان کے فنکار اس کی اوپر ہے میرے پاکستانیوں ہمارا پاکستان میں ایک ایسا کلچر پیارا کلچر ہے کہ جس کے اندر کبھی بھی میں نے اپنے بچپنز میں دیکھا ہے کہ اگر کسی رسالے کی اوپر یا کسی اخبار کے ٹکڑے کی اوپر کسی فی میل کی یا میل کی تصویر آگئی ہے انڈر گورنمنٹس کے ساتھ تو یقین کیجئے توبہ توب کی جاتی تھی بچوں سے وہ اخبار دور کر دی جاتی تھی تاکہ فہاشی نہ پھیلے اب وہ دور ہے کہ حکومت کے اپنے فنکار اداکار کرپٹ کریمنل لوگوں کی ویڈیو بناتے ہیں اور اپنی بھی ویڈیو بنواتے ہیں بڑے بھی ہو گئے لیکن اپنی ایشیاں اپنے فنکاریاں نہیں چھوڑیں کیوں ان کے ساتھ ایک خاندانی ایک عزت ہوتی ہے سلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہی نہیں ہے لچ لفنگی ان کے خون کے اندر تھی جو آج بھی لچ لفنگی آج بھی جاری ہے میرے پاکستان کے لوگوں کا کلچر میرے لوگوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے اس گندے کاموں نے ان ننگی فلم بنانے والوں نے اور اس میں سب سے زیادہ گند جو پھیلا ہے جو اس کی ماسٹر منٹ ہے وہ ہے مریم سفدر کہوں مریم جاسم کہوں یا مریم نواز کہوں کچھ بھی کہوں اس کے بڑے نام ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے بیٹی بھی میری عورت ہے بیوی میری عورت ہے میری ماں بھی عورت ہے مجھے بہت رسپیکٹ ہے میں بھی ایک عورت سے ہی پیدا ہوں عورتوں کی بہت رسپیکٹ ہے لیکن مریم ایک عورت کو کہنا بھی ایک حقیقت ہے وہ ایک بہت برا لفظ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ عورت لگانے ہی نہیں چاہیے اتنی غلیز قسم کی وہ کیا اس کو کہوں میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے اس نے اپنی گندی فلمیں بنوائیں لوگوں کے گندی فلمیں بنوائیں اپنے ساتھ اس نے ان عورتوں کو رکھا ہوا ہے آج بھی جن کو وہ وی ای پی کے طور پر پریزنٹ کرتی ہے وی ای پی کے رانیاں بناتی ہے اس کے علاوہ انہی کے طور مختلف اداکاروں کو مختلف موڈلز کو ہائر کرتی ہے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ویڈیو بنائی جاتی ہے آج وہی ویڈیوز انہوں نے ہمارے گورنمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں فناکار ان کو بھی اس قابل کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنی بھی موویاں بنا رہے ہیں لوگوں کی بھی موویاں بنا رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا کے میں صرف ان سے سوال کرتا ہوں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آج آپ کسی لڑکی موڈل کی اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہو کسی اداکار اس کو تار تار کر رہے ہو نیوز کاسٹل کی عزت کو تار تار کر رہے ہو آپ کی بھی بیٹیاں ہیں کاش ایک شخص کی بھی بیٹی ہوتی کہ وہ اس کے سر بیٹے ہیں کاش اس کی بیٹی ہوتی اس کو بھی شاید شرم آ جاتی اس کی بھی ماں ہے اس کی بھی بیوی ہے اگر وہی وہ کام کسی اور کے ساتھ کرے اس کی غیرت کہاں ہوگی کچھ شرم کر لو کچھ حیاء کر لو لوگوں کی عزت کے ساتھ مات کھیلو تمہاری اپنی عزت تو نہیں ہے کم از کم دوسروں کی عزت ہی کر لو اللہ کا تم لوگوں پر خوف ہی نہیں ہے خوف ہوتا تو یہاں تک یہ حالات نہ پہنچتے ہیں یہ شریف فیملی کہنے کا شریف دبا کے سب سے اگر گندی ترین فیملی کوئی ہے کرپ ترین کریمنل مافیا وہ یہ نواز شریف شہباز شریف اس کی بیٹی آگے ان کا خاندان پورا ان کا باپ بھی مر گئے میاں شریف وہ بھی ایسا ہی ماں مر گئی ہے بڑی آپ خود سوچئے میں ایک بندہ ایک جنسیز کے لیے کام کرنے والا بندہ فوج کے لیے کام کرنے والا بندہ اس کو نہیں پتا کہ نواز شریف کی ماں بھی ایم پی اے تھی اور جو ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہے جو کبھی پبلک میں گئی نہیں جس نے پبلک لیے کام نہیں کیا لیکن اس کو بھی جتوا کے ایم پی اے بنا دیا فسیلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ او پاکستان کی وہ فسیلیٹی جوائے کرتی رہی لندن میں جا رہی ہے افسیر و تفریح پہ جا رہی ہے گورنمنٹ او پاکستان پہ کر رہی ہے لاج اور گورنمنٹ او پاکستان پے کر رہی ہے لیکن کام کیا کیا اس نے میں تو حقیقت ہے ٹھیک ہے یہ لوگ مر گئے ہیں میں صرف اتنی ضرور کہتا ہوں کہ خدایہ تو ہی پوچھے گا تو ہی انصاف کر اس غریب قوم کا پیسہ انہوں نے بے دریگ استعمال کی ہے میں نے پاکستانی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے بھی آ رہی ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ گلیوں کے اندر کھڑے ہو کے مرگے پھاڑ رہے ہو ڈبے سے لے کر خوش ہو رہے ہو کہ انہوں نے آپ کو مرگا دیا یاد رکھو وہ ایک مرگے کی بوٹی آپ کو تو کھلا دی آپ کے اندر سے آپ کی آنے والے نسلوں سے ہزاروں کی تداز لاکھوں کروڑوں کی تداز میں مرگے نکل رہے ہیں اور نکل دے رہیں گے یہ آپ لوگوں کا ہی پیسہ ہے آپ کے نام پہ یہ پیسہ لیتے ہیں کرزہ خدا کے لیے لوگوں سمجھو سمجھو یہ آپ کے نام پہ کرزہ لیتے ہیں اگر انہوں نے فرض کرو ایک لاکھ روپیا کرزہ لی ہے نا ایک لاکھ اس میں سے کیا کہ پچاس ففٹی پرشنٹ فورن سے پہلے جے میں ڈالتے ہیں دس پرشنٹ آپ لوگوں میں حلیم اور دوسری چیزیں کھلانے میں لگاتے ہیں نارے لگوانے میں دس پرشنٹ جو ہے اپنے علاقے میں شوشہ کرنے کے لیے روڈز کنسر کرنا اور بقایا جو ہے وہ اپنے جو لوگ ہیں ایم پی ایس وغیرہ ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے لیکن کرز واپس کون کرے گا وہ آپ لوگ کرو گے مہنگی چیزیں لے کر آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کا لوگ اکثر کہتے ہیں میں تو جو بھی نہیں کرتا میں کہاں سے ٹیکس پی کرتا ہوں لوگوں جو آپ مہنگی چیزیں لیتے ہو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے وہ آپ کے اندر سے جا رہا ہے ٹیکس اگر آپ ان کرپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور یہ جو چیزیں آج آپ کو مہنگے دموں مر رہی ہیں کل کو حقیقت بتا رہا ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں نہ بلکل تھوڑی قیمت سے آپ خرید ہوگے آپ خوش ہوگے کہ ہاں آج ہم ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے یہ جو ننگی فلمیں بنا کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں نا وہ بھی یہ آج دوسروں کی بیویوں کی بچوں کی بیٹیوں کی عزتیں اچھا رہے ہیں کل کو آپ کی بھی باری آ سکتی ہے یہ اتنا غلیظ خاندان ہے یہ غلیظ لوگ ہیں اوہ زرداری حقیقت بات ہے پیمپر بانتا ہے پیمپر کیوں اس کی لیک ہوتی رہتی ہے سوری اسے حقیقت بات ہے لیکن علماری کھولو اس قسم کی میڈیسن اس نے رکھی ہوئی گھر میں کہ وہ جو کھا کے ایک ینگ موڈل کو استعمال کرتا ہے لانت کا مقام ہے اور ازنی وجوہات کی وجہ سے بے نظیر سے اس کی سیپریشن ہوئی تھی بتائے سچ بتائے اپنے بچوں کو بتائے بے نظیر اس کو ٹھوکر مار دی تھی اس کو پتا چل گیا تھا یہ کیا بدماشیاں کر رہا ہے لیکن آج بھی باز نہیں آیا لانت کا مقام ہے یہ سرجیل میمن دائے بائے یہ جتنے کانفرنسز کرتے ہیں نا یہ ساری اس کی جھوٹھن کھاتے ہیں جھوٹھن استعمال کرتے ہیں وہ بھی سندھ کے اندر سے بائی گوڑ آپ کو صحیح اتھار سندھ کے اندر سے لوگوں کی غریبوں کی بچیوں کو اٹھا کے لاتے ہیں جو خوبصور نظر ہے اس کو اٹھائے اس کی عزت تار تار کرتے ہیں کوئی آواز اٹھاتا ہے پجاب میں دوسرے سوپہ میں تو آواز پھر بھی آ جاتی ہے پبلکلی سندھ کے اندر آواز بھی نہیں اٹھنے دیتے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اس کی بھی آواز باندھ کر دیتے ہیں جنرلیسٹ کو دیکھا تھا کیا یہ ظالم ہیں یہ گیرے ہوئے انسان لوگ ہیں اور جو ادھاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب اوتھ لی تھی کیا آپ نے یہ اوتھ لی تھی کہ ہم لوگوں کے ٹوٹے بنائیں گے ہم لوگوں کے کپڑے اتاریں گے لوگوں کے اوپر ہم پلٹسائز پلٹیکل پارٹی کی خاطر بیس بیس ایف ایر درج کرائیں گے پورے پاکستان کے اندر لانت نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر شرم نہیں ہے آپ کے اوپر آپ لوگوں نے میرے اوپر بھی ایف ایر درج کرائی ہوئی اس کا تو میں بدلہ لوں گا میں آپ کو اوپن نہیں کہہ رہا ہوں میں اوپن نہیں کہہ رہا ہوں وہ میں بدلہ لے بھی رہا ہوں یہ یاد رکھنا ڈیلی رات کو سورے سے پہلے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدایہ میرے باس میں نہیں ہے خدایہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل کے برابر ہے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا اللہ میاں تو اپنی ابا بھی بیج ان لانتی لوگوں کے اوپر اللہ میاں تجھے پتا ہے کہ میں اپنے پاکستان اپنے پاکستان آرمی کے لیے مر مٹنے والا بندہ ہوں لیکن یہ غدار خود ہیں اور یہ پرچے دوسروں کے اوپر کرواتے ہیں ڈٹی ہیری شرم کر ڈوب مار اتنا توب مت دے اتنا توب مت دے بہت بہت جالے لوگ بھی ہیں ان کو مت مجبور کر کہ تیرے بدن پہ جو ہے وہ تیرے انڈر گارمنٹس بھی نہ رہے تو گلیوں میں گھومیں لوگ تجھے پاگل سمجھ کے پتھر ماریں باز آجا بزرگوں کے کپڑے اتارنا باز آجا شرم کر یہ تیرا کام نہیں ہے یہ تیرا کام نہیں ہے تو اگر مجاہد ہے واقعی جا جا کے لڑ اپنی پوسٹنگ کروا ٹروپس کے ساتھ نوکری کر پتا چلے تمہیں ٹروپس کے ساتھ نوکری کیسے ہوتی ہے پتا چلے تجھے فرنٹ لائن پر مورچ میں کھڑے سینہ تانے میرا جوان مائنس فورٹی میں کھڑا ہے مائنس ففٹی میں کھڑا ہے تمہیں پتا چلے تو اسلامباد دفتروں میں بیٹھا ہوا ہے تجھے کیا احساس کہ لائف کیا ہوتی ہے تو کیا احساس کہ موت کا چسکا موت کی مٹھاس کیا ہے زخمی ہونے کی مٹھاس کیا ہے خون بھانے کی مٹھاس کیا ہے یہ اسی کو سے پوچھ جس نے سیکریفائی کیا ہوا ہے وہ ہی محبت کرتا پاکستان سے اور وہ ہی محبت ہے پاکستانی فوج سے اور وہ ہے حسل پیٹریوٹ سولجر not you یہ یاد رکھ تو جو کام کر رہا ہے نا اسے بدوائی نہیں کر رہی ہے یہ جو کام تو کر رہا ہے نا مت سوچ کہ فوج میں تمہارے ساتھ کے لیے محبت اٹھے گی ہر جوان جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالی ہے ہر آفیس ہے جو ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالی ہے وہ پاکستان کے لیے سیکریفائی کر رہے آئے ہیں تمہارے لیے بھی تمہارے باپ یہ فوج نہیں ہے تمہارے لیے یہ تمہارے کرپٹ مافی ہیں جس کو تم سپورٹ کرتے ہو تم باجواہ کو سپورٹ کرتے ہو تو نے اپنے ایسے سے لوگ مختلف جگہ پہ لگائے جو چوری کا پیسہ منی لانڈنگ کے ذریعے ادروائز ختم کاری یہ سلسلے ختم کر گندی فلمیں کرنا بند کرو یہ گندے خاندر کو سپورٹ کرنا بند کرو اس سے بہتر ہے میں اللہ معاف کرے بہتر پتہ کیا ہے سب سے بہتر کیا ہے محلے سے جو بہت غریب لوگ ہیں جو اپنا جسم بیچ کے گزارہ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرو یہ پیسہ ان کو دو وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے عزت سے نوکری اپنی زندگی گزار سکیں پیسہ مت ایسے لوگوں پر استعمال کرو یہ غریبوں کا پیسہ اپنی ایشیوں کے لیے مخصر جگہوں پر جو وارداتے ہوتے ہیں سیکشوالٹی ہوتی ہے یہ مت سوچو کہ لوگ بے فکوف ہیں ہر شخص کو پتہ ہے آج کل ہر شخص کے پاس ایک ٹی وی سٹیشن ہے ہر شخص کی جیب کے اندر ایک ایک دو دو ٹی وی سٹیشن ہیں وہ کسی ٹائم بھی کسی بھی جگہ سے آپ لوگوں کی ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کی بناتے ہیں نا لوگوں کے بس آپ لوگوں کی بھی ویڈیو ہے میں آپ کو اوپن لی بتا رہا ہوں اوپن لی کنفرم اور عوث میں نے کہنا کہ ویٹنس ہوں میں نے خود جو ویڈیو دیکھی ہے ایمینی میں نے کہا تھا جنرل باجوا کی ویڈیو میں نے ایمینی کہا تھا کہ مریم صفدر کی ویڈیو کس کس کے ساتھ اللہ معاف کرے غلیز غلیز قسم کی یہ پیداوار ہے غلیز میں ابھی لفظ مجھے یاد آگیا ہے پیداوار عورت نہیں کہنا چاہیے غلیز پیداوار غلیز خاندان غلیز گورنمنٹ اس ورس مجود وہ مچھوالا جو بیٹھا کاریا بغیرت انسان اور ڈرٹی ہری بس بند کر دو یہ گندی فلمیں بنانے والا یہ آج اکتیس دسمبر ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو ہے اور آج میری بات آپ تمام گندی فلمیں بنانے والو لوگوں کو بلیک میل کرنے والو نوٹ کر لینا کہ تمہارا اینڈ بہت خراب ہوگا تمہارا اینڈ بہت قریب ہے وہ خدا کی جو ابا ملے ہیں وہ تمہیں اب تباہوں پر بات کر کے لے جائیں گی تمہارا کچھ نہیں رہے گا یہ دولتیں یہ پلات یہ زمینیں ادھر ہی رہ جائیں گی یہ زمین خدا کی ہے نہ میری ہے نہ تیری ہے یہ سب کچھ خدا کا دین ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان پہ اندہ بات السلام علیکم